بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم یا سیدی رسول اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج رب کعبہ کے چار ناموں کا ایک ایسا خاص وظیفہ جسے جمعیرات کے دن پڑھ لیا جائے تو میرا رب آپ سے ہر تنگی کو ہر پریشانی کو ہر مشکل کو دور فرما کر آسانیہ پیدا کرتا ہے الوالو بے شک مشکلات رب کی طرف سے ہیں تو آسانیہ بھی رب کی طرف سے ہیں آج جمعیرات کا دن ہے جمعیرات کا دن ایک ایسا مبارک دن ہے کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی نیا کام شروع کرنے کو ترجیح دیا کرتے تھے غزوہ تابو کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جد و جہد کو جمعیرات کے دن شروع کیا یعنی اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں کسی جائز مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں کوئی ایسا کام جس میں رب کی رضا چاہتے ہیں تو جمعیرات کے دن شروع کرنے کی کوشش کیا کریں اور جو بندہ جمعیرات کے دن یہ رب کے چار نام پڑھ لیتا ہے یہ نام بچے بچے کو آتے ہیں اگر آپ کے گھر کے بچے بھی چاہیں تو جمعیرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں علاوالو جمعیرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مشکلات پریشانیوں میں پھسے ہوئے ہیں جو کرز کے بوجھ تلے دب چکے ہیں جن کو ہر قدم پر ناکامی کا سامنا ہوتا ہے جو دنیا کے مایوس دنیا کے دکارے ہوئے دنیا کی ٹھکرے کھائے ہوئے تھکے ہارے انسان ہیں وہ ایک بار جمعیرات کے دن رب کعبہ کے چار ناموں کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھئے علاوالو آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہم نہ تو نماز پڑھتے ہیں نہ تو رب سے مانگتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا علاوالو جب کبھی مشکل وقت آتا میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کیا کرتے وہ بھی رب سے مانگا کرتے رب کو راسی کیا کرتے رب سے جو بندہ مانگتا ہے میرا رب راسی ہو جاتا ہے میرا رب نے خود فرمایا کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں اور مجھے حیاء آتی ہے کوئی بندہ رب سے مانگے اور رب اس کو خالی ہاتھ اٹھا دے جس بات پر رب کو حیاء آتی ہے کیا میرا رب آپ کی حاجات کو پورا نہیں کرے گا نبی کریم نے بھی اپنی ہر حاجت کو مانگ کر دعا کر پورا کروایا آج ہم کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کیوں دردر کی تھوکریں کھاتے ہیں علاوالو آپ میں سے جو لوگ موجود ہیں جس کا جو مسئلہ ہے میرا رب اس خاص وظیفے کو پڑھنے والے پر ایسی نظر رحمت فرمائے گا کہ آپ سے تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی میرا رب مشکلات پریشانیوں کو آپ سے دور رکھے گا غربت تنگ دستی کو آپ سے دور رکھے گا کوئی آنے والی مشکل ہے کوئی پریشانی ہے کوئی برا وقت ہے رب کعبہ کی یہ چار نام جمعیرات کے دن پڑھنے والا رب کعبہ کے غیبی خزانوں سے ہر مشکل پریشانی سے حفاظت میں چلا جائے گا علاوالو یہ کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز ہے آپ بہت سے وظائف بہت سے تسبیحات بہت سے عمال کرتے ہیں آپ کریں کوئی نہیں روک رہا لیکن جمعیرات کے دن ایک بار یہ وظائفہ اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھنا جس مقصد کی نیت کر کے پڑھو گے میں شرطیہ طور پر کہتا ہوں وہ وظائفہ ہر صورت پورا ہو کر رہے تو آئی اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا ہوں گا عمل کیا ہے آپ جمعیرات کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیجئے باوزو مسلح پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین ساتھ یا گیرہ بار درود پاک پڑھئے درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کیجئے آپ میں سے جو کوئی بے گھر ہے اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے نیت کرے میرا رب بہترین گھر سے نوازے آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے بے اولادی کا خاتمہ چاہتا ہے نرینہ اولاد چاہتا ہے بیٹیاں جوان ہیں رشتے نہیں ہو رہے آپ میں سے جو کوئی دنیا کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے تنگ دستیوں سے ہار چکا ہے وہ جمعیرات کسی بھی وقت رب کعبہ کے یہ چار نام بتائے گے طریقے سے پڑھ لیجئے پہلی شرط آپ نے اپنے مقصد کی نیت لاصمی کرنی ہے مقصد ناممکن ہے جتنا بڑا ہے نیت لاصمی کرنی ہے نیت کرتے ہی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے سات یا گیارہ بار پڑھ لیجئے درود پاک پڑھنے کے بعد رب کے چار نام یا باسیتو یا فتاہو یا کریمو یا اللہو یاد رکھئے گا یہ رب کے چار نام ہیں جن میں سے ایک نام رب کا ذاتی ہیں اور تین صفاتی ہیں دہان اور توجہ سے پڑھنے ہیں چار نام سو دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنے ہیں طریقہ غور سے سن لیجئے جو بندہ شروع سے اینڈ تک ویڈیو کو دیکھ لے گا اسے اس عمل کی اجازت ہے خدارہ یہ اجازت کا فائدہ بھی آپ کو ہے تاکہ آپ کو عمل اچھے سے سمجھ میں آ جائے جلد بازی نہ کرنا بڑا سے بڑا مقصد پورا ہو جائے گا اگر پانچ یا چار منٹ کی ویڈیو دیکھ کر آپ کا مقصد پورا ہو جائے آپ کی حاجت آپ کی مشکل پریشانی کا حل مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے اس لیے لا پرواہی مت کیا کریں وظیفہ اچھے سے سمجھا کریں جو میں رات کے دن کسی بھی وقت جب آپ کو وقت مل جائے باوصو مسلح پر بیٹھ کر اپنے مقصد کی نیت کیجئے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے توجہ سے دہان سے آجزی سے محبت سے رب کے چار نام پڑھنے ہیں یا باسیتو یا فتاہو یا کریمو یا اللہو یہ رب کے چار نام ہیں دوبارہ سننی چیئے یا باسیتو یا فتاہو یا کریمو یا اللہو کل ملا کر پڑا تو ایک بار ہو گیا یا باسیتو یا فتاہو یا کریمو یا اللہو ملا کر پڑا تو دوبار ہو گیا یا باسیتو یا فتاہو یا کریمو یا اللہو ملا کر پڑا تو تین بار ہو گیا اس طرح صرف کے ان چار ناموں کو آپ نے بہتر تو ہے کہ ہاتھ کی انیوں پر سو بار گن کر پڑھ لو اگر ہاتھ کی انیوں پر گن کر سو بار نہیں پڑھ سکتے تو آپ تسبیح کا استعمال کر سکتے ہیں یا باسیتو یا فتاہو یا کریمو یا اللہو کو ہاتھ کی انیوں پر سو دانوں پر پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لاسمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل گرنٹی والا ہے سو فیصد آپ کا کام ہو جائے گا آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی بے روزکاروں کو روزکار مل جائے گی بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی کرزداروں کے کرز اتر جائیں گے بیٹیوں کے بہترین رشتے ہو جائیں گے آپ کے بند کا روبار چل پڑیں گے دنیا کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا کیونکہ یہ رب کے ایسے صفاتی نام ہیں جو تقدیر کے بند تالے کھول دیتے ہیں نسلوں کو آباد کر دیتے ہیں آسمان سے رحمتیں برکتیں برسا دیتے ہیں اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے وظیفہ شروع سے اب تک بچوں کی طرح سمجھانی کی پوری کوشش کی ہے وظیفہ خود بھی کیجئے گھر کے بچوں کو بتائیے آپ جمعہ رات اور جمعہ کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں وظیفہ پڑھنے کے دوران خدارہ اپنے مقصد کو جس کی آپ ہر صورت کامیابی چاہتی ہیں نیت کر کے بیٹھئے گا آپ جس مقصد کی نیت جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ مکمل پوری ہو جائے گی موسیقی موسیقی